موسیقی وہ کمالی حسن حضور ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہان ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما کے دھوان ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَكَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرْعَم مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنْنَكَ كَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤ ایتن رب سچے دا حجرہ وچپا فقیرہ چاہتی ہو نہ کر منت خاج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوہ تو بال انہیرے تینو ملسی وست کھڑاتی ہو مرن توں پہلے مرگے باہو تاہِ رمز پچھاتے ہو اب یہ اللہ کی پسند ہے اور یہ بات ہمارے ایمان کی جان ہے کہ اللہ ہی ساری قدرتوں کا مالک ہے اور اللہ ہی ساری شانوں کا مالک ہے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہیں قدرت اللہ کی اختیار اللہ کا حکومت اللہ کی نظام اللہ کا پسند اللہ کی اسلام اللہ کا اندین انداللہ الاسلام اور جب یہ ہم نے مان لیا سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے سب کچھ اللہ اب جو اللہ چاہے وہ کرے سب کچھ جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے جس طرح چاہے اطاع کرے سب کچھ اللہ یہ قانون ہے یہ قائدہ ہے تو ظاہر ہے یہ قائدہ اور یہ قانون میری اور آپ کی سوچ کا پابند نہیں ہے جیسے میں سمجھ لوں جیسے میں سوچ لوں جیسے میں کہہ دوں ویسے ہی ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہے یہ حق بھی اللہ نے یہ حق رکھتے ہوئے اپنے نبی کو دے رکھا ہے ہم نے یہ مانا کہ سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور جب اللہ نے یہ پسند کر لیا میرے لیے وہی ہے جو میرے حبیب کے لیے ہے تو اب کسی کو دخل دینے کی گنجائش نہیں بنتی کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے بات بڑی سیدھی سیدھی ہے عالمین کو پالنے والے نے عالمین کے پالنے کا نظام عالمین کے لیے رحمتِ مصطفیٰ کی اس صورت میں جلوگر کیا ہے اور مجھے تو کچھ یوں لگا اللہ نے جب عالمین کو پالنے کی بات کی نا تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا شاید عالمین بڑی چیز ہے شاید یہ اللہ کا تعرف ہے نہیں بڑا تو اللہ ہی ہے نا لیکن عالمین کو اللہ نے اپنے تعرف سے بڑھائی دیتے ہوئے انہی عالمین کو جب نامِ مصطفیٰ کیا تو بات کی سمجھ آگئی کس نبی کی بات ہو رہی ہے جو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور کون سے عالمین جو اللہ کی ربوبیت کے حسن کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں حضراتی کرامی اللہ کی ذات ایک ایسی غیب ذات ہے جس کو ماننا بھی ضروری ہے اور انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ جب تک جان نہ لے یہ مانتا نہیں ہے اب جاننے کے لئے علم چاہیے علم کے لئے کتاب چاہیے کتاب کے لئے استاد چاہیے اور پھر استاد بننے کے لئے بھی استاد چاہیے ارحمان وعلم القرآن ویسے تو اس کی رحمانیت بھی بظاہر نظر یہی آتی ہے جو بھی اس کا نام لے لے اور بسم اللہ کہہ دے بسم اللہ سے آغاز کر دے تو پائے گا وہ اسے جس کا نام لے رہا ہے الرحمن الرحیم لیکن یہاں جب میں نے دیکھا اس کی مہربانیوں کا سایہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جلوہ فقن ہوا کہ علم القرآن اور اس کی وہ تفسیر سب سے شاندار ہے جو صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اکثر فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے آمنہ کے لال کو دیکھنا یہ چلتا پھرتا قرآن کہنا یہ چودہ سو سال کے بعد کی اطلاع نہیں ہے دھرتی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ایک بھی اللہ کا چہنے والا موجود رہے گا اور جب کوئی ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر دنیا بھی نہیں رہے گی لیکن یہ جو جتنے بھی اللہ والے ہیں اب جب ہم کسی کو اللہ والا کہتے ہیں تو تعرف بڑا قابل توجہ ہے اللہ والا آپ برسلز والے ہیں کوئی گجرات والا ہے کوئی جیلم والا ہے کوئی راولپنڈی والا ہے کوئی لاہور والا ہے یہ بھی تعرف ہے نا کوئی کہیں رہتا ہے تو اس کا یہ تعرف ہے کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کا تعرف ہے کوئی کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کا تعرف ہے کوئی کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کا تعرف ہے یہ رنگ نسل شہر بستی کریا یہ ساری نسبتیں آنی جانی ہیں مل بھی جائیں تو مٹ جاتی ہیں رہتی نہیں ہیں لیکن جنہیں اللہ فرما دے اللہ والا سال اللہ سال اللہ اولیاء اللہ اسی کا یہ ترجمہ ہے اولیاء اللہ کا ہی ترجمہ ہے اللہ والے یہ تعرف کب بنتا ہے یہ تعرف کب ملتا ہے یہی بات میں نے آج آپ سے کرنی ہے اب دو قسم کے لوگ ہیں ایک ہیں اللہ کے چونے ہوئے ایک ہیں کملی والے کے چونے ہوئے سہال اللہ مرہ تدبیر مرہ رسال مرہ حیدر مرہ تحقیم مرہ حید ملاد النبی ہمارے آج کی اس بزم کو ہمارے حاجی شرافت صاحب نے اور قیادت جناب سید حسنات شاہ صاحب فرما رہے ہیں اور اس وقت علماء اکرام کی ایک بے لوس اور قصیر تعداد یہاں جلوہ گھر ہے اور آپ سب شمع رسالت کے پروانے بھی موجود ہیں میں اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں اپنی عزت سمجھتا ہوں اور اپنی قامیابی سمجھتا ہوں اور اپنے لئے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو کملی والے نے اپنے ذکر کے لئے آج قبول فرمایا تو یہ جو ٹائٹل ہے اولیاء اللہ اللہ کے دوست اس کا میار کیا ہے کوئی بھی دعویٰ کر سکتے پھول سے خوشبو آئے تو پھول کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں پھول ہوں خوشبو بتا دیتی ہے روشنی بتا دیتی ہے اس کا سرچشمہ کیا ہے یہ اللہ کی دوستی بھی ایک پھول کی طرح ہے اور یہ خدا کی جو دوستی ہے اس کے لئے ایک میار ہے کون کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے دوست دوست کی بارگاہ جو ہے وہ اللہ سے دور نہیں ہوتی ہے مرتبوں میں ضرور فرق ہوتا ہے تو اللہ کا دوست یقیناً اللہ کا ذکر تو کرتا ہے لیکن لیکن اس کائنات میں اس دھرتی پر اللہ کو جو جانتا ہی نہ ہو اس نے ماننا کیا ہے اور جو مان نہ سکے اس نے نام کیا لینا ہے تعارف ہی نہیں ہے پہچان ہی نہیں ہے اب یہ جو اللہ کے ساتھ دوستی کا ایک تعلق میں آپ سے ارز کرنے جا رہا ہوں اسی کو سمجھنے کے لیے مجھے اس فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو لے جانا ہے جو بظاہر زبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہی ہے لیکن حقیقت میں نبی کے لبوں پہ رب بول رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنتو کنزن مغفیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب نہیں ہو تھا کہ تو یہی مطلب ہو سکتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمیں تو اب بھی نہیں نظر آ رہا نا ہمیں تو اب بھی نظر نہیں آتا نا ہم تو نماز میں بھی بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں جی شیطانی خیالات آتے ہیں نماز میں آتے ہیں خیالات کا آنا اتنا جرم نہیں ہے شیطان کا آنا بڑا جرم ہے خدا کے لئے اس سے جان چھڑا لاؤں کیونکہ خدا سے تعلق میں تھوڑا وقت لگاتے ہو اس سے دوری میں زیادہ وقت لگاتے ہو اس لیے نماز اس کی ہوتی ہے آپ ہو جاتا ہے یہ افسوسناک بات ہے لیکن جو بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں فرمایا کنتو کنزن مخفیہ اور بے شک کسی نے نہیں دیکھا کوئی نہیں جانتا پر جن لبوں پہ آکے رب بول رہا ہے نا اسے دکھا بھی دیا اسے بتا بھی دیا کنتو کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور ابتدا میں ہم نے ایک بات مان لی تھی سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے اللہ جیسے چاہے جس کو چاہے پسند فرمائے اب اللہ یہ فرماتا ہے فاہببتو یہ میری پسند ہے سن لو پس میں نے اس بات کو پسند کر لیا اب کہاں اللہ کا فرمانا اور کہاں تمہارے مفروضے دین مفروضوں پر مبنی نہیں ہے یہ ڈکوشلے جو تم لگاتے ہو اس کا انجام اگر سمجھنا چاہو وہ جو سیاسی بڑھ کے مارنے والا سیاسی بڑھ کے مارتا مارتا ناموس رسالت کے دائرے میں جب داخل ہوا نا تو ایک ذرب قاری ممتاز قادری کی برداشت نہیں کر سکتا اس نے سمجھا جیسے وہ خصیص اور خبیص ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں اس نے یہ سمجھا تھا شاید کلمہ پڑھنے والی مائیں بانج ہو گئی ہیں اب کوئی غازی اب کوئی شہید پیدا نہیں ہو سکتا لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی اور اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو سکھایا جائے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے تمام رابطے کاٹ کر اور مفروضوں کی دنیا سے نکل کر اور اپنے استاد اپنے امام اپنے پیر کی بات چھوڑ کر کائنات کے پیر سے پھر رابطہ کریں سبحان اللہ اور اپنی اصلاح کریں اور اپنی صف بندی کریں اور اس نظام رحمت کی بحالی کی جدوچہت کا آغاز کریں جسے اللہ نے پسند کیا اور جسے نظام مصطفیٰ کے طور پر پسند کیا سبحان اللہ میں آج کی اس نشست میں سرزمین بیلجیم پر رہنے والے شمع رسالت کے پروانوں کے لیے ایک مالہ بنانا چاہتا ہوں جس میں یہ ساری موتی جڑ جائیں اور یہ سارے نگینے اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزینے بن جائیں تقریر برائے واہ واہ نہیں اجتماع برائے وقت گزاری نہیں بلکہ ربط کے لیے اپنے آپ کو وعتاسمو بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا كَا حُسْن سبان اللہ لینے کے لیے اس انداز میں اپنے آپ کو منظم کریں یہ جمعیہ بات میں ہے حب للہ پہلے ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے لیکن رسول وہ ہے جس کے قدموں میں پہنچ جاؤ تو موت بھی زندگی بن جاتی ہے اور میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ مراکزی دین یہ ادارے یہ مسجدیں آپ نے بڑی جدوجہد سے بنائی ہے ایک ایک فلس اکٹھا کیا آپ نے دن رات محنت کی ہے ان کو مسجد نبوی شریف کی طرز دینے کی ضرورت ہے اس مسلے پر بیٹھنے والا ایک ہی وقت میں استاد بھی ہو امام بھی ہو پیشوا بھی ہو اور یہی مسلہ حجرہ بھی ہو یہی مسلہ یونیورسٹی بھی ہو اگر کچھ خراج ہمیں دینا پڑ جائے کچھ تبدیلی ہمیں اپنے اوپر لانی پڑ جائے تو ایک قربانی دینے سے ہزاروں قربانیوں سے اگر بچ سکتے ہیں تو پھر یقینا وہ وقت قریب ہے جب برے صغیر پاک و ہند کا مقدر جگانے کے لیے اولیاء اللہ کی ڈیوٹیاں مرشدین کے عنوان سے کبھی اجمیر میں کبھی لاہور میں کبھی شورکوٹ میں کبھی پاک پتن میں کبھی گورڑا میں کبھی سیال شریف میں کبھی تونسہ شریف میں کبھی اچھ شریف میں اور کبھی قصور شریف میں یہ ڈیوٹیاں انہوں نے ایسی نبھائیں کہ زبان سے تبلیغ کرنی اس کے لیے مشکل نہیں ہے جو زبان بول سکتا ہے لیکن نگاہ سے تبدیلی اور تبلیغ کی کی قیفیت پیدا کرنا یہ وہ خاصہ رہا ہے ان اللہ والوں کا ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے ان کے چہروں میں ایسا نور اللہ نے بھر دیا تھا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس عصر العزیز کی والدہ ماجدہ بی بی راستی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میرے ہاں باہو پیدا ہوئے تو چہرے پر انوار و تجلیات کا یہ عالم تھا سبحان اللہ کہ علاقے بھر میں کوئی مسلمان دائی جب نہ ملی اور ایک ہندو دائیہ کو بلایا گیا اور جب اس نے چہرے حضرت سلطان باہو دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں حضرت کرامی ہم بات کر رہے تھے کہ آج امت کو جوڑنا ضروری ہے اور امت کو جوڑنے کے لیے طریقہ میں نے ابتدا میں عرض کیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اللہ کے رازوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور میں انہی بنیادوں پر تھوڑا سا خلام کرنے جا رہا ہوں ہم جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہم جو ایک زندہ نبی کے قائل ہیں یہ ماز الفاظ نہیں ہے حقائق ہیں اور یہی بات میں سمجھانے کے لیے تھوڑی جیر کے لیے آپ کو عالم اروح میں لے چلتا ہوں اور جس بات کی لوگوں کو آج سمجھ نہیں آ رہی ہے بہت ایک حقیقت ہے روح کا جسم سے جدا ہونا ایک حقیقت ہے لیکن میں آپ کو اس حقیقت میں لے جانا شاہتا ہوں جہاں ابھی روح اور جسم کا ملاب ہی نہیں ہوا جیسے ہم موت کہتے ہیں وہ روح اور جسم کا جدا ہونا ہے نا میں تو آپ کو روح اور جسم کے ملاب سے پہلے کی دنیا میں لے جا رہا ہوں سمان اللہ وَإِذَا خَزَ اللَّهُمِ سَاكَ النَّبِيِّينَ سمان اللہ اب جو بول رہے ہیں ان کو ہی بولنے کا فائدہ ہوگا جو نہیں بول رہے ہیں ان کو کو ہی نہیں دے گا کہ آپ نہیں بولے تو چلو تھوڑا سا ہم بول ہمارا بولا ہوا آپ لے ہارے بندے نے اپنے لیے بولنا ہے بھائی اور بات ہم باتا سے مو کی کر رہے ہیں تو پھر مل کے بھی بولنا پڑے گا پتہ نہیں کس کی بولی اللہ کو پسند آجائے ساتھ والے کا کام بھی بن جائے عالمِ ارواح میں چلتے ہیں وَإِذَا خَزَ اللَّهُمِ مِیسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِقْمَةِ سُمَّ جَأَكُمْ رَسُولِ مُسَدِّقُ الْإِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے یارو اسی ایک یاد کرانے سے ہی سارے رازوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے عالمِ عروا کی بات ہو رہی ہے روحوں سے بات کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے ہے عالمِ عروا ابھی روحیں جسموں میں نہیں آئیں لیکن اللہ انہیں روحیں کہہ کے نہیں پکار رہا انہیں نبی کہہ کے پکار رہا ہے نبیوں سے اور نبی ہیں چنے ہوئے اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں اللہ کے چنے ہوئے اللہ کہنا آتا ہے نا نبی کس کے چنے ہوئے ہیں کہہ دیں ایک دفعہ محبت سے نبی اللہ کے چنے ہوئے ہیں آپ انہیں سے جن کو اللہ نے چنا ہے اور جب اللہ چنتا ہے نا تو وہ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اچھا اس کو چن لو یہ برای اس کو رہنے دو جنہیں اللہ چنتا ہے انہیں اچھا ہی بناتا ہے ان میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی مان لیا تھا اللہ جو چاہے جسے چاہے اب اللہ نے چنا جنہیں چنا ان میں کوئی خامی نہیں رکھی ان میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی انہیں شانوں والا بنا کر بھیجا کہا اگر مردہ بھی آ جائے نا ٹھوکر لگا دینا زندگی مل جائے گی اب یقین کریں یہ ہر جو جملہ میں بولنا یہ اپنے جگہ پر ایک موضوع ہے لیکن میں آج آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جتنے آگے ہیں آپ نقیب اسلام بن کر جائیں اپنے اپنے گھر کو کملی والے کے پیار کا گھر بنا دیں اس وجود پر بڑا ظلم کیا ہم نے اس وجود کو ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بنائے رکھا آج اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ نفس کی غلامی نہیں کملی والے مصطفیٰ کی غلامی کریں گے تو بات بن جائے گی نفس لباس مانگتا ہے یہ نفس ہی تو ہے جو آپ کو ہر دو چار منٹ کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے ذرا دیکھو کیسے لگ رہے ہو رنگ نہیں بدلے گا شکل نہیں بدلے گی خد و خال نہیں بدلیں گے تو پھر کیا دیکھ رہے ہو بس یہی سمجھانا ہے اس آئینے کی بجائے آئینہ غلامی مصطفیٰ میں دیکھ رہے ہیں آئینہ غلامی مصطفیٰ میں دیکھو گے تو پھر تمہیں پوچھنا نہیں پڑے گا کہ تمہارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے پھر تمہیں پوچھنا نہیں پڑے گا کہ تمہاری نگاہوں کو جھکنے کا انداز کیا ہونا چاہیے پھر تمہیں نہیں پوچھنا پڑے گے کہ تمہارے لب ہلیں تو کیا بولیں حضراتِ گرامی تو میعز کر رہا تھا کہ اللہ نے چُنا انہیں نبی ٹھہرایا کچھ کو منصب رسالت بھی دیا جن کو نبی بنایا جن کو رسول بنایا ان کی گردے پا کے برابر بھی کوئی نہیں بن سکتا